کر دوستو بھاگے لکسویں گانے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ نیلم اور اس سمیں بچے کی دیکھوال کرتے ہوئی نظر آئیں گے جہاں سے ڈاکٹر نے بولا تھا کہ بچے کو ہر طریقہ سے اس سمیں کیئر کی ضرورت ہے اور بی پوزیٹیو آکرکار بلڈ چاہیے ملسکا یہاں پر بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے جل سے جل اریج کروانا پڑے گا جس کے بعد میں لکشمی بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ کہیں کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے میرا بی پوزیٹیو بلڈ ہے تو میں اپنا بی پوزیٹیو ریجلٹ دینے کے لیے تیار ہوں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے سائد یہاں پر اب نیلم کو سمجھ آ جائی کہ لکشمی اپنی بھی فکر نہیں کر رہی ہے اور اپنی بچی کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے ساتھیوں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن دوستو اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھنا دلچسپ کہانی میں پوزیٹا تور نظر آئے گا کیونکہ یہاں پر ساپ ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقہ سے لگاتار ایسے ایسے ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس سمیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی کا لگاتار ایک نہیں بلکہ اس سمیں ایک اور بھی نیا توشٹا تور نظر آئے گا کیونکہ یہاں پر سبھی لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور ایکسائٹیڈ ہونے کے پیچھے بجے آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ کئی اور بھی بجے دیکھنے کو مل رہی ہیں کیونکہ ریسی کی ہیلپ کرنا لکشمی سے اور لکشمی ہاں پر ساپ ساپ بول رہی ہے کہ مجھے ریسی کے پریبار میں ہمدردی ہے کیونکہ یہ میرا بھی پریبار ہے میرے بھی بچے ہیں یہ اور میں کسی بھی طریقہ سے کسی کے ساتھ میں چھل نہیں کر سکتی لیکن ملس کا لگاتار چڑھا رہی ہے اس میں نیلم کو پوائنٹ پڑ لیکن نیلم کو بھی یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ لکشمی وہ سکسیت ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ میں برا نہیں کر سکتی چاہے اپنے خود کے ساتھ میں کتنا بھی برا ہو جائے لیکن وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ میں برا نہیں کرے گی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں